ایسی اللہ علیہ وسلم ویڈیاد ملیت جو ملیت باہد ہمیں محیر ہماری ویڈیاد ملیت میں ویڈیاد ملیت سے لائک اور سبسکرائب کردی جائے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیمے والے ناد کے ریسپی اس کو بنانے کے لئے میں نے استعمال کیا ہے یہاں پر ایک کلو بیف کا کیمہ چار سے پانچ عدد پیاس درمیانے سائز اس کے ان کو میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کا پانی نے چوڑ دیا ہے اور اس کو میں اس میں کیمیا میں ڈالوں گی دین جی یہاں پر میں ایک ٹیبل سپون بھڑ کے نمک کا آپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون لال مرچ، ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ، ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر اور ہاف ٹیبل سپون میں نے کالے مرچ کا لیا ہے اور ون اینڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے سوکھا دھ لیا اور تین چمچ جو ہیں ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اس کے بیچ میں ڈالا جائے گا آپ نمک مرچ تھوڑی سی کام زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ یہ نورمل نورمل ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے دھنیا ہے اور اس کو بھی بلکل اچھی طرح سے کاملی چاپ کر لیا ہے اور اس کو اس مکسچر میں ڈالوں گے اور اچھے سے مکسنگ کروں گی اگر آپ مکسنگ نہیں کر سکتے ہاتھ سے تو آپ چاپر میں ڈال کر اس کو سارا اچھے سے مکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مکسچر بلکل تیار ہے اگر تو آپ کو یہ اپنا مکسچر جو ہے تھوڑا سا گھیلا لگے تو اس میں آپ ایک موٹھی ہٹا ایڈ کر سکتے ہیں اور کھیمے والے نان جو ہیں آپ لگوائیں اسے تندور پر بھیجوائیں اور نان لگوائیں آپ اس کے کھیمے کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے انجوائی بھی کر سکتے ہیں کھیمے والے نان کے صورت میں جی تو اگر آپ کو ریسے پی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہ نان کیسے بنے ہیں اللہ حافظ